بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا ملہ نبی بعدہ وعلا آلہ واصحابہ اللہ اوفو اہدہ اما بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مناظرہ کے سلسلہ میں پورا احتمام کیا جا رہا ہے اس تاریخی اور فیصلہ کن مناظرہ کے لحاظ سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ بغیر کسی شور شرابہ کے بہت ہی سنجیدہ اور علمی محول کے اندر یہ مناظرہ انعقاد پذیر ہو اس سلسلہ میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت سہبزادہ محمد حامد رزا صاحب سہبزادہ محمد حسین رزا صاحب اور سہبزادہ محمد حسن رزا صاحب کو کہ ان حضرات نے مرکز آل سنت جامعہ رضویہ مذر اسلام حضرت محدث آزم قدس سیر العزیز کے مرکز میں اس کی میزبانی کا اور بطری کے آحسن اس کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے مگر اس میں جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا محمد سعید احمد اسعد انہوں نے اپنے استاذ خانے کی طرف سے اس مناظرہ کے انعقاد کے بارے میں کیے گئے اہم اعلان پر کوئی توجہ نہیں کی اور اس اعلان کے ہو جانے کے چوبیس گھنٹے بعد تک بھی ان کی طرف سے اس طریقہ کار کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے کوئی کلپ جاری نہیں ہوا حالانکہ مولانا محمد سعید اسعد نے خود کہا کہ میری تو تمنا ہے کہ کوئی بزرگ درمیان میں آ جاتے اور وہ بات کرواتے جن بزرگوں کا انہوں نے نام لیا وہ تو نہ جانے کن وجوہات کی وجہ سے درمیان میں نہیں آئے لیکن جنہوں نے اتنا بڑا کردار ادا کرنے کے لئے اعلان کیا اور ایسے حالات میں اپنی نگرانی میں اپنے ذمہ لیا کہ وہ یہ مناظرہ جامعہ رزویہ کے اندر انشاءاللہ منعقد کروائیں گے اس سلسلہ میں ان سے عدم تعاون کی پالیسی جو مولانا محمد سعید اسد نے اپنائی ہے عوام آل سنت کے لئے بہت مایوس کن رویہ ہے ان کا اور اس سے ان کی خلاصی نہیں ہوگی جس طرح کہ ان کے انداز بتا رہے ہیں کہ مناظرہ کے بغیر ہی کوئی جشن فتح منا لیا جائے تو وہ ہزار بار مناتے رہیں لیکن عوام آل سنت فیصلہ کن مناظرہ چاہتے ہیں اور اس کے لئے اب حضرت محدث عاظم پاکستان قدس سیر العزیز کے خانوادہ کی طرف سے اتنا بڑا اعلان آ چکا ہے اس بنیاد پر مولانا محمد سعید اسعد کا جشن فتح منانا مناظرہ کے پراسس سے گزرے بغیر یہ بڑا عجیب ہوگا اور ان کے پہلے جشن فتح بھی اس سے مشکوک ہو جائیں گے کہ وہ کس طرح جشن فتح مناتے ہیں قرآن مجید برحان رشید میں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کام پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں تو جشن فتح تو آپ ضرور منائیں لیکن پہلے آپ چھٹکارہ تو پائیں ہمارا مقصد اس سے نہیں کہ آپ جشن نہ منائیں ہمارا مقصد اس سے ہے کہ آپ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں مقصد علماء مشایخ اکابرین آل سنت سے میں پھر ایک بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کی طرف توجہ کریں مولانا محمد سعید احمد اسعد جن پر ابھی تک ہم نے کوئی حکم نہیں لگایا اور وہ بار بار چاہتے ہیں کہ مجھ پر کوئی حکم لگایا جائے ان کا اس لحاظ سے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو ان کا عقیدہ ہے عالم ارواح اور چالیس سال سے پہلے کی نبوت کے لحاظ سے اور اول نبیین اور آخر نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ ایسا عقیدہ امت کے اندر کسی کا نہیں یہاں تک کہ بڑے ہٹ دھرم نجدی وہ بھی اس مقام پر وہ غلطی نہیں کر سکے جو انہوں نے کی ہے اور مسلح اہل سنت پر ان کی طرف سے وحابیہ جو ان کی اکابر ہیں ابن تیمیہ تک مطا وجبت لکن نبوہ اور کنت نبی وآدم بین الروح والجسد ان احادیث کے لحاظ سے ابن تیمیہ تک بھی ہمارے اکابر کو وہ تانہ نہیں دے سکے جو تانہ مولانا محمد سعید احمد اسعد نے واضح دیا اور اس کو اپنا موقف بنا کر وہ آگے مسلسل اپنی سوچ کو پھیلانا چاہتے ہیں اس بنیاد پر اس کا جو منطقی نتیجہ ہے ہم اس تک اس کو پہنچائیں گے اور یہ جو غلط سوچ وہ احل سنت میں لانا چاہتے ہیں اس کا مکمل طور پر دلیل و برہان کی شکل میں انشاءاللہ ہم صفایہ کریں گے اور اس صلی اللہ میں جو طریقے کار اپنایا گیا ہے یقینا وہ قابل اعتماد طریقہ ہے اگر اس طرح سارا سلسلہ مکمل ہو جائے ویسے جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے دارلوم میں کوئی شور شرابہ کر کے چند باتیں کر کے نعرہ بازی شروع کر دوں اس طرح ہم اس موضوع کو خراب نہیں کرنا چاہتے یہ پوری امت کا پوری امت کے لحاظ سے بہت بڑا موضوع ہے اور اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں اور لوگ منتظر ہیں کہ کب اس کا انعقاد ہو اس بنیاد پر انشاءاللہ جو طریقہ اکار وضع کیا گیا ہے جامعہ رزویہ کی طرف سے اس کے مطابق ہم مکمل انتظامیہ سے تعاون کریں گے اور اس کے مطابق آگے مزید اس سلسلہ کی کاروائی ہو سکے اور اس موقع پر چونکہ ہم نے تو سارا یہ معاملہ ان کے سپرد کر دیا ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ مناظرہ بطری کی احسن منقض ہو اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے اس واضح سے سبو ہم انشاءاللہ اپنا موقف جمع کرائیں اور اگر جامعہ رزویہ کی انتظامیہ نے صحبزادہ محمد حسین رزا صاحب نے ان احباب نے اگر کہا کہ آپ ابھی ان سے مناظرہ کریں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری تیاری نہیں اور مجھے ٹائم دیا جائے اور میں لاہور سے کتابیں لے آؤں اور پھر کروں گا انشاءاللہ اسی وقت ہی میں مناظرہ کے لیے تیار ہو جاؤں گا لیکن میں کوئی ایلیدہ اپنی طرف سے اعلان نہیں کرتا اس واسطے کہ جب فریقین نے ان پر اعتماد کیا اور انہوں نے ایک طریقہ اکار ہمیں دیا اس طریقہ اکار کے مطابق جو پہلا سٹیپ ہے موقف جمع کروانے کا اس مقصد کے لیے میں صبح انشاءاللہ حضرت محدث آزم پاکستان قدس سیر العزیز کی دہلیز پر سلام کے لیے بھی حاضر ہو رہا ہوں اور جامعہ رزویہ کے اندر اپنا موقف دینے کے لیے بھی حاضر ہو رہا ہوں اور اس کے اگلے مرحلے کے لیے بھی جس طرح وہ مناظرے کے منتظمین چاہیں گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں اللہ تعالی اس عظیم مناظرہ کے لیے ہمیں فتح تا فرمائے اور خالق کائنات جللہ جلالہ آل سنت و جماعت میں پائے جانے والے اس ازتراب کو دور فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين اللہ اللہ